آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں نصفِ طلاق ہے یا سلسِ طلاق ہے یا طلاق کا کوئی بھی جز ذکر کرتا ہے تو طلاق تو ایسی چیز ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا پوری ایک طلاق ہو جائے گی اور اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تمہیں دو طلاقوں کے تین نصف طلاق ہے تو دو طلاقوں کا نصف ہے ایک طلاق یہ ہے نصف اور تین نصف کہا تو تین طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر کہا خاون نے بیوی سے کہ تجھے ایک طلاق کے تین نصف طلاق ہے تو ایک طلاق کا نصف ہے آدھی طلاق اور آدھی طلاق کو تین دفعہ کریں تو یہ ڈیڑھ طلاق بنتی ہے یعنی ایک پوری اور ایک آدھی اور آدھی تو ہو نہیں سکتی لہذا وہ بھی پوری ہو جائے گی اور دو طلاقیں ہو جائیں گی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت پہ بھی تین طلاقیں ہوں گی کیونکہ اس نے کہا تھا ایک طلاق کے تین نصف اور ہر نصف جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پوری طلاق بن جائے گا تو تین طلاقیں ہو جائیں گی لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ علماء فرماتے ہیں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس صورت میں دو طلاقیں ہوں گی اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی خوان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے ساتھ غائع ابتداء اور انتہا کو ذکر کرتا ہے کہ تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر دو تک یا تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر تین تک یا تجھے طلاق ہے وہ جو ایک اور دو کے بیچ میں ہے یا تجھے طلاق ہے وہ جو ایک اور تین کے بیچ میں ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ اس میں امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ ان دونوں طلاقوں کے جو بیچ میں ہے وہ طلاق واقع ہوگی اور ساتھ غائع ابتداء بھی داخل ہوگا لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ان دونوں کے بیچ میں کوئی طلاق ہو جیسے ایک سے لے کر تین تک تخاون نے کہا تمہیں طلاق ہے ایک سے لے کر تین تک تو ایک اور تین کے بیچ میں دوسری طلاق ہے لیکن دوسری طلاق تو ہو نہیں سکتی جب تک پہلی نہ ہو لہذا غائع ابتداء بھی آ جائے گا درمیان والی طلاق بھی تو دو طلاقیں ہو جائیں گی امام صاحب کے نزدیک اور اگر درمیان میں کوئی طلاق ہے ہی نہیں مثلا ان تخاون نے کہا تمہیں طلاق ہے ایک سے لے کر دو تک تو اس صورت میں پھر امام صاحب کے نزدیک یہ جو طلاق ہوگی وہ انتی طالقن سے ہوگی کیونکہ ایک اور دو کے درمیان تو کچھ ہے نہیں کہ وہ طلاق واقع ہوتی لیکن پیچھے خاون نے انتی طالقن کا لفظ تو کہا ہے لہذا اس سے ایک طلاق ہو جائے گی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نہ غائع ابتداء داخل ہوتا ہے اور نہ غائع انتہا لہذا خاون نے کہا تجھے طلاق ہے ایک سے تین تک تو ایک اور تین کے بیچ میں دوسری طلاق ہے تو صرف یہ ایک طلاق ہو جائے گی اور اگر خاون نے کہا تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر دو تک تو ایک اور دو تو غائع ہیں یہ داخل نہیں اور ان دو کے بیچ میں تو کوئی طلاق نہیں ہے لہذا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں غائع داخل ہوتے ہیں غائع ابتداء بھی اور غائع انتہا بھی تو جب خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک سے دو تک تو ایک بھی داخل دو بھی داخل تو دو طلاقیں ہو جائیں گی اور جب خامن نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر تین تک تو ایک بھی داخل تین بھی داخل تو تین طلاقیں ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد اگر خامن نے بیوی سے کہا انتی طالقن واحدتن فی سنتین یعنی فی کا لفظ لے کر آیا اور فی کا لفظ عربی زبان میں ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے واحدن فی سنتینی اے واحدن مضروبن فی سنتینی تو لہذا یہ ضرب کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اس خامند نے کہتے ہیں اگر ضرب کی نیت کی ہے تو ضرب سے صرف اجزاء بڑھتے ہیں افراد نہیں بڑھتے لہذا ایک ہی طلاق ہوگی ایک کو ضرب دی دو میں تو ایک کے اجزاء نہیں بڑھے ایک ہی طلاق ہوگی تو اگر ضرب کی نیت کرے تب بھی ایک طلاق اور اگر کوئی نیت نہیں کی تب بھی ایک طلاق جبکہ امام زفر فرماتے کہ یہاں دو طلاقیں ہوں گی کیونکہ عام لوگوں کی عادت کیا ہے اس کے ذریعے ضرب کا ارادہ کرتے ہیں بھئی ضرب کا ارادہ کیا رہتا ہے تو ایک کو دو سے ضرب دی جائے تو دو بنتا ہے لہذا دو طلاقیں ہوں گی اور میں نے بتایا اس مسئلے میں فتوہ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھئی اور اگر اسی کے اندر خاون نے لفظ تو ذکر کیا فی اور ارادہ کیا واؤ کا کہا کیا انتی طالقن واحدتن فی سنتینی اور ارادہ کیا کیا واحدتن وسنتینی تو پھر اس صورت میں تین طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر عورت غیر مدخول بھی ہا ہے تو پھر ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی کیونکہ واحدتن سے ایک طلاق ہوئی اور وسنتینی جب تک آیا وہ عورت بائنہ ہو چکی تھی تو وہ دو طلاقیں باقی لغو چلی جائیں گی اور اگر خاون نے کہا میں نے فی کا لفظ ذکر کیا ہے لیکن میں نے معا کا ارادہ کیا ہے واحدتن معا سنتینی تو اس صورت میں بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ فی بمانے معا کے کلام عرب میں استعمال ہوتا رہتا ہے بھئی اور اگر خاون سے پوچھا گیا کیا نیت کی تھی اور وہ کہتا ہے میں نے ظرفیت کی نیت کی تھی واحدتن فی سنتینی یعنی فی کا معباد ظرف بنتا ہے تو سنتین جو ہے اس کو میں نے ظرف بنایا تھا تو دو طلاقوں کو میں نے ظرف بنایا تھا ایک طلاق کے لیے تو اس میں بھی ہمارے نزدیک جو پہلا عدد ہے اسی کا اعتبار ہوگا وہی طلاق واقع ہوگی اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے وہ تو ایک صفت کا نام ہے اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ کسی چیز کے لیے ظرف نہیں بن سکتی اور پھر یہ مسئلہ آپ نے پڑھا تھا اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے یہاں سے لے کر شام تک طلاق ہے تو ایمام زفر فرماتے ہیں طلاق بائن واقع ہوگی اس لیے کیونکہ اس نے طلاق کی لمبائی بیان کی جسے قوت آگئی طلاق کے اندر اور قوی طلاق وہ طلاق بائن ہوتی ہے کیونکہ وہ نکاح کو فوراں توڑ دیتی ہے جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں اس نے طلاق کو چھوٹا کر دیا طلاق تو جب دی جاتی ہے وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اس نے صرف شام تک محدود کر دیا تو طلاق کو چھوٹا کر دیا تو لہذا اس سے طلاق رجعی ہوگی بائن نہیں ہوگی اور اگر خامد نے بیوی سے کہا کہ تجھے مکہ میں طلاق ہے تو اس صورت میں اسی وقت طلاق ہو جائے گی اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے وہ کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتی کہ وہاں تو عورت متلقہ ہو اور وہاں سے نکلے تو متلقہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر طلاق وہ کسی فیل کے ساتھ معلق کیا کہ تجھے طلاق ہے اذا دخلتی مکہ تا جب تُو مکہ میں داخل ہو تو پھر اس صورت میں مکہ میں داخل ہوتے وقت طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر زمانے کی بات شروع کی کہ جب طلاق کی نسبت زمانے کی طرف کی جائے مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن غدن اور ایک صورت یہ ہے خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن فی غدن تو صاحبین کے نزدیک فی کو چاہے ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے دونوں صورتوں میں یہ غدن یا فی غدن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ استعاب کر لے طلاق کا یہ استعاب کر لے طلاق پورے دن طلاق والی ہو عورت اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اول جز میں طلاق واقع ہو جبکہ امام صاحب کے نزدیک جب فی کو ذکر نہ کیا جائے تو پھر اس وقت تو مسئلہ انتی طالقن غدن کہا ہے تو اب یہ غدن منصوب ہے یہاں فی ذکر نہیں یہ تو استعاب کا تقاضہ کر رہا ہے لہذا اول جز میں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن کہا انتی طالقن فی غدن تو اس صورت میں تو طلاق والی ہے کل کے دن میں تو کل کے کسی ایک جز میں بھی طلاق کا آیا جانا کافی ہے بھئی تو معلوم ہوا فی کو جب ذکر کیا جائے تو وہ استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا ہاں البتہ اس صورت میں بھی پہلے جز میں ہی طلاق واقع ہوگی اگر خامن نے کوئی نیت نہیں کی اس لئے کیونکہ ہر جز تقاضہ کرے گا میرے اندر طلاق ہو جائے اور جب پہلا جز آیا تو باقی ابھی کوئی اس کا مقابل اور دوسرا جز آیا ہی نہیں لہذا مقابل موجود نہیں تو لہذا پہلے ہی جز میں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہ طلاق ضرورت کی وجہ سے واقع ہوئی پہلے جز میں کیونکہ وہ تقاضہ کر رہا تھا اور لیکن اگر خامن آخری جز کا ارادہ کر لیتا ہے تو ایک طرف تعیین ضروری ہے ضرورت کی وجہ سے اول جز میں آ رہی تھی دوسری طرف تعیین قصدی ہے یعنی جس کا وہ ارادے کے ساتھ جس کی تعیین کر رہا ہے تو تعیین قصدی اس کا اعتبار کیا جائے گا اور آخری جز میں طلاق واقع ہو گی اور اگر خامن نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن امسی گزشتہ کل تجھے طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ ان کا نکاح آج ہی ہوا ہے تو پھر اس صورت میں گزشتہ کل میں تو وہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا لہذا اس کا یہ کلام لغو چلا جائے گا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو انتی طالقن جو ہے یہ اصل میں تو خبر ہے اصل میں تو کیا ہے خبر ہے لیکن چونکہ انشاء طلاق کے لیے کوئی لفظ عربی زبان میں الگ ہے ہی نہیں اس لئے شریعت نے یہ خبر والے لفظوں کو ہی انشاء طلاق کا قائم مقام کر دیا توجہ ہے تو یہ جتنے عقد ہم کرتے ہیں ان سب کے اندر جو ایجاب اور قبول کرتے ہیں وہ سارے دراصل وہ خبر کے سیغے ہوتے ہیں لیکن چونکہ انشاء عقد کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ مقرر ہی نہیں ہے تو مجبوراں پھر خبر والے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں اور جب خامن نے کہا انتی طالقن امسی تو گزشتہ کل تو وہ طلاق کا مالک نہیں تھا لہذا طلاق لغو چلی گئی اور نیز اس کو خبر پر محمول کرنا بھی صحیح ہے پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ انتی طالقن سے اس کی کیا مراد تھی طلاق سے عدم نکاح مراد تھا کہ کل تو عدم نکاح والی تھی دیکھو کل تمہارا نکاح نہیں تھا اور آج ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے بھئی یا خواہن نے کہا انتی طالقن امسی ہو سکتا ہے بیوی کو پہلے کسی اور خواہن نے طلاق دی ہو تو اس سے بھی اس کو خبر بنایا جا سکتا ہے کہ دیکھو کل تو طلاق والی تھی اور آج تو نکاح والی ہو چکی ہے اور اگر خواہن کا پہلے سے نکاح تھا اس کے ساتھ خواہن کا نکاح اس سے سال پہلے ہوا تھا اور اب وہ بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن امسی گزشتا کل تجھے طلاق ہے تو اب گزشتا کل تو خواہن طلاق کا مالک تھا لہٰذا اب طلاق کی نسبت صحیح کر رہا ہے تو طلاق واقع ہوگی لیکن گزشتا کل میں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو زمانہ گزر چکا ہے تو پھل پھل حال ہی طلاق واقع ہو جائے گی تجھے طلاق ہے میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح سے پہلے تو یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا اس کے بعد کچھ ظرف وغیرہ اور شرط کی صورتیں ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر خواہن نے بیوی سے کہا انتی طالقن مطال اطلق کی کہ تجھے طلاق ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو جیسے ہی خواہن خاموش ہوگا جملہ کہنے کے بعد فوراں طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو تھوڑا سا وقت پایا گیا اس میں اس نے طلاق نہیں دی تو شرط پوری ہو گئی اور جب شرط پوری ہو جائے تو مشروط پائے جاتا ہے لہذا اس کو طلاق ہو جائے گی تو مطا کا بھی یہی حکم ہے ماں کا بھی یہی حکم ہے اور مطا ماں کا بھی یہی حکم ہے اور اگر خواہن ان لے آتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر آخر عمر کے اندر طلاق واقع ہوگی وجہ یہ کہ خواہن نے کیا کہا انتی طالق ان لم اطلق کی کہ تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو جب شرط پوری ہوگی تب طلاق واقع ہوگی اور اس نے کیا کہا ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں اور وہ تو زندگی کے ہر ہر جز میں احتمال ہے وہ طلاق دے سکتا ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن آخری لمحہ جب زندگی کا آ جائے گا جس میں وہ انتی طالق ان کہہ ہی نہیں سکتا اب شرط پوری ہو گئی اس نے کہا تھا اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں اور آخری لمحہ آ گیا اور اس نے بھی طلاق نہیں دی اور نہ آگے اب دے سکتا ہے تو شرط پوری ہو گئی لہذا اب طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کے انتقال کی صورت میں بھی یہی حکم ہے عورت کی بھی جب آخری لمحہ آ گیا جس میں خواہن اب انتی طالق ان بھی نہیں کہہ سکتا تو اس وقت اس کو طلاق ہو جائے گی اور جبکہ ایزا کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف تھا میں نے بتایا تھا کہ دراصل ایزا کے اندر علماء کوفہ اور علماء بسرہ کا اختلاف ہے یہ ایزا ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط کے لئے بھی آتا ہے تو علماء کوفہ فرماتے ہیں یہ دونوں میں حقیقت ہے ظرف کے لئے آئے تو بھی یہ اس کا حقیقی معنی اور شرط کے لئے آئے تو یہ بھی اس کا حقیقی معنی جبکہ علماء بسرہ فرماتے ہیں کہ یہ ایزا حقیقت ہے وقت کے لئے اور شرط کے لئے یہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مجاز ہے تو صاحبین جو ہیں وہ علماء بسرہ کے مذہب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ ایزا وقت کے لئے ہے کس کے لئے ہے وقت کے لئے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو متا اور متا ما کا تھا اور متا اور متا ما کے اندر تو جیسے خواہن خاموش ہوتا تھا طلاق ہو جاتی تھی لہذا ایزا خاموش ہوتے ہی فوراں طلاق ہو جائے گی مثلا خاموش نے بیوی سے کہا یا ایزا ما لم اطلق کی ایزا کا بھی وہی حکم اور ایزا ما کا بھی وہی حکم ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایزا جو ہے شرط کے لئے بھی آتا ہے اور وقت کے لئے بھی آتا ہے دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں لہذا جب خواہن نے کہا ایزا لم اطلق کی اب اگر اس ایزا کو ہم شرط کے لئے بنائیں تو طلاق واقع ہوگی آخر عمر میں اور اگر ہم اس ایزا کو وقت کے لئے قرار دیں تو پھر طلاق فوراں اسی وقت واقع ہو جائے گی جب خواہن خاموش ہوگا بھئی تو اب جب خواہن نے یہ جملہ کہہ دیا تو کچھ لمحے گزر گئے اب شک آگیا پتہ نہیں طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ وقت کے لئے بنایا جائے تو ہو گئی ہے شرط کے لئے بنایا جائے تو نہیں ہوئی لہذا اس شک اور احتمال کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق یقین کے ذریعے ہو سکتی ہے شک کے ذریعے نہیں ہو سکتی کیونکہ نکاح تو یقینی ہے تو نکاح کو ختم کرنے کے لئے طلاق بھی کیسی چاہیے یقینی چاہیے شک کی وجہ سے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُمْ مَا لَمْ اُتَلِّقْكِ أَنْتِ طَالِقُنْ فَهِيَ طَالِقُمْ بِهَادِهِ تَتْلِقَةِ وہی صورت ادھر دیکھئے خامن نے بیوی سے کہا پہلی مثال کیا گزری تھی أَنْتِ طَالِقُنْ مَا لَمْ اُتَلِّقْكِ تُجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو پچھلے مسئلے میں اتنا کہہ کر خاون خاموش ہو گیا تھا لیکن اس مسئلے میں وہ خاموش نہیں ہوتا ساتھ ہی اَنْتِ طَالِقُنْ بھی کہہ دیتا ہے اَنْتِ طَالِقُنْ اِلَّمْ اُتَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقُنْ تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تجھے طلاق ہے ساتھ ہی طلاق بھی دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر یاد رکھو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو طلاقیں ہو گئیں کتنی دو طلاقیں جبکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف یہ جو بعد میں اس نے واقع کی ہے طلاق یہ والی واقع ہوگی کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو پھر تجھے طلاق ہے اور اس نے تو طلاق دے دی لہذا وہ پہلے والی کی شرط پوری نہیں جب اس کی شرط پوری نہیں تو وہ طلاق بھی واقع نہیں بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام زفر فرماتے ہیں نہیں دونوں ہو گئیں وجہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اس شخص نے کہا انتی طالقن مالم اتلق کی اور اس کے فوراں بات کیا کہتا ہے ملا کر بغیر وقفہ کیے انتی طالقن بھی مثلا یوں کہتا ہے انتی طالقن مالم اتلق کی انتی طالقن دیکھو سارا ملا کر کہا ہے تو امام زفر فرماتے ہیں کہ دونوں ہو جائیں گی کیوں کیونکہ اس نے کیا کہا شرط کیا لگائی جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے اور یہ کہتے ہی آگے وہ انتی طالقن کہہ رہا ہے اور مجھے بتائیے جب ابھی اس نے بات پوری نہیں کی آخر میں صرف یہ کہا انتی صرف اتنا کہا انتی طلاق ہوئی صرف انتی ابھی کہا ہے انتی طالقن مالم اتلق کی انتی طالقن یہ جو آخر والانتی طالقن ہے ذرا اس پہ نظر رکھیں پیچھے کیا شرط ذکر کی اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے آگے ابھی وہ بات کر رہا ہے روکا نہیں ہے مسلسل اس نے بات کی ہے لیکن جب تک اس نے صرف انتی کہا تھا طلاق ہوئی تھی صرف انتی کہنے سے نہیں صرف انتی کہنے سے تو طلاق نہیں ہوتی پھر انتی طالق پار علیف کو بھی لیایا ابھی بھی طلاق نہیں پھر لام لیایا ابھی بھی طلاق نہیں ہاں انتی طالق جیسے ہی قاف آیا اب طلاق ہو گئی تو معلوم ہوا تھوڑا سا وقت تو پایا گیا یہ جو انتی طالق ان کے پورا کرنے سے پہلے پہلے ابھی جب اس نے صرف انتی طالق کہا تھا تو یہ تھوڑا سا وقت تو پایا گیا جس کے اندر اس نے طلاق نہیں دی لہذا وہ پہلی کی بھی شرط پوری ہو گئی تھوڑا سا وقت پایا گیا جس میں طلاق نہیں دی تھی وہ بھی واقع ہو گئی اور یہ دوسرے کا بھی قاف پورا ہوا تو ساتھ ہی دوسری بھی ہو گئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَن تِطَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَن تِطَالِقٌ اگر خواباً نہیں یہ الفاظ کہے فَهِيَ طَالِقٌ بِحَادِهِ التَّطْلِقَةِ تو عورت جو ہے وہ طلاق والی ہو جائے گی اس طلاق دینے سے یعنی اس کو ایک طلاق ہوگی ہمارے ائمہ کے نزدیک مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِقَ مَوْصُولًا بِحِ صحبِ ہدایہ فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے قَالَ ذَلِقَ مَوْصُولًا بِحِ کہ خوابن نے یہ جو آخر میں اَن تِطَالِقٌ کہا ہے مَوْصُولًا بِحِ اس نے وہ شرط کے ساتھ ملا کر کہا ہے اَن تِطَالِقُ مَا لَمْ اُتَلِّقُ کی اَن تِطَالِقُن تو یہ آخری اَن تِطَالِقُن کو اس نے مَوصُولًا کہا ہے مِلَا کر کہا ہے تو کہتے ہیں مَعْنَاهُ مَعْنَا اس کا یہ ہے قَالَ ذَلِقَ مَوْصُولًا بِحِ کہ خوابن نے یہ اَن تِطَالِقُن مَا قَبَلْ کے ساتھ مِلَا کر کہا ہے وَالْقِيَاسُ اَنْ يَقَعَ الْمُزَافُ اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ طلاق بھی واقع ہو جائے جو مُزاف ہے جو پہلی طلاق ہے اَن تِطَالِ تُجھے طلاق ہے مَا لَمْ اُتَلِّقِ جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو اس طلاق کی اس نے نسبت کی ہے وقت کی طرف کہ جس وقت میں طلاق تجھے نہ دوں قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے یہ مُزاف طلاق بھی واقع ہونی چاہیے اور آگے دوسری اَن تِطَالِقُن بھی واقع ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَالْقِيَاسُ اَن يَقَعَ الْمُزافُ اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مُزاف طلاق جو ہے وہ بھی واقع ہو جائے فَيَقَعَانِ تو دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اِن کَانَتْ مَدْخُولَن بھی ہا اگر وہ عورت مدخول بھی ہا ہے اگر وہ مدخول بھی ہا ہے کیونکہ غیر مدخول بھی ہا تو ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے توجہ ہے تو اگر وہ عورت مدخول بھی ہا ہے تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے دونوں ہونی چاہیے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا لِأَنَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَمْ يُطَلِّقْ هَا فِيهِ اس لئے کیونکہ ایسا زمانہ پایا گیا لَمْ يُطَلِّقْ هَا فِيهِ جس کے اندر خاون نے اسے طلاق نہیں دی تھی بھئی وہ کب وہ زمانہ کیسے پایا گیا میں نے بتلا دیا جب تک خاون نے آخر میں انتی طالقن کا لفظ بھی پورا نہیں کیا تھا اس دوران وہ وقت پایا گیا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَمْ يُطَلِّقْ هَا فِيهِ اس لئے کیونکہ ایسا زمانہ پایا گیا جس کے اندر خاون نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تھی وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ وقت تھوڑا سا تھا بھئی اور وہ کونسا زمانہ ہے کہتے ہیں وہ ہوا زمان قول ہی انتی طالقن اور وہ خاون کے قول انتی طالقن کا زمانہ ہے قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا قَبْلَ کے خاون اس کے کہنے سے فارغ ہو یعنی اس کے پورا کرنے سے پہلے پہلے جو وقت ہے وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے امام زفر کا قول وہ قیاس ہے اور ہمارے باقی امام کا قول اس کو استحسان کہا کیونکہ استحسان استحسان اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کیا آئے قیاس آئے بھئی تو یہاں پر بھی قیاس خفی کو استحسان کہا وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے جب خامند نے انتی طالقن مَا لَمْ اُتَلِّقُ کی انتی طالقن کہا تو قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے بھی ہونی چاہیے اور دوسری بھی ہونی چاہیے لیکن استحساناً جو ہے پہلی طلاق وہ جو طلاق جس کی نسبت وقت کی طرف کی گئی تھی وہ واقع نہیں ہوگی استحساناً وہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ قسم کو پورا کرنے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ مستثنہ ہوتا ہے کوئی شخص بھی جب قسم اٹھاتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ قسم کو پورا کرنا چاہتا ہے لہذا کم از کم اتنا وقت اس کو ملنا چاہیے جس میں وہ قسم پوری کر سکے کوئی شخص جب قسم اٹھاتا ہے اس کا کیا ارادہ ہوتا ہے قسم کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لہذا اتنا وقت جس میں وہ قسم کو پورا کر سکے اتنا وقت مستثنہ ہوگا اتنا وقت مستثنہ ہوگا اتنا وقت گزرنے سے وہ حانس نہیں ہوگا قسم نہیں ٹوٹے گی مثلا ایک شخص نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کسی بات پر وہ غصے میں آیا اور کہتا ہے واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا قسم اٹھا لی اور یہ کہتے ہی اس نے کپڑے اتارنا شروع کر دیئے لیکن لیکن کپڑے اتارتے اتارتے بھی چند لمحے گزریں گے یا نہیں چند لمحے گزر گئے اور اس نے تو کیا کہا تھا واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا تو اتارتے اتارتے بھی چند لمحے تو ابھی یہ کپڑے پہنے ہی ہوا ہیں پوری طرح بھی اترے نہیں تو لہذا اس کو تو حانس قرار دینا چاہیے کہ تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے یا اسی طرح ایک شخص ایک سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اس نے قسم کھا لی اور یہ کہتے ہی اس نے اترنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی اترتے اترچے چند لمحے تو لگ جائیں گے بھئی تو یہ تو سواری پر ہے چند لمحے لہذا اس کو تو حانس ہونا چاہیے یا اسی طرح دوسری مثال لے لو ایک شخص جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور یہ کہتے ہی اس نے سامان اٹھانا شروع کر دیا باہر نکالنے کے لیے تو دیکھو اب جب سامان اٹھا رہا ہے کچھ لمحے تو وہ گھر میں رہا بھئی تو اس کو کیا ہونا چاہیے حانس لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں ان تینوں صورتوں میں یہ شخص حانس نہیں اس نے قسم اٹھائے واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور ساتھ ہی اتارنا شروع کر دیا تو حانس نہیں اگرچہ کچھ لمحے کپڑے پہنے ہی ہوئے ہیں وجہ یہ کہ اتنا وقت تم آدمی کو ملنا چاہیے جس میں اس قسم کو کیا کر سکے پورا کر سکے ایک آدمی سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا تو اترتے اترتے بھی کچھ لمحے گزر گئے لیکن اتنا وقت تو ہونا چاہیے جس کے اندر یہ کیا کر سکے سواری سے اتر سکے توجہ ہے تو تھوڑا سا وقت جس میں انسان قسم پوری کر سکے کم از کم اتنا وقت تو اس کو ملنا چاہیے تو یہ وقت مستثنہ ہوتا ہے قسم سے یہ وقت قسم سے مستثنہ ہوتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی اسی طرح ہے اس شخص نے کیا کہا ہے تو قیاس تو کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ آخر میں یہ جو انتی تعلقن کہہ رہا ہے تو کچھ تھوڑا سا وقت تو پایا گیا لہذا پہلی طلاق بھی واقع ہونی چاہیے اور یہ دوسری والی بھی واقع ہونی چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن ہمارے عیمہ فرماتے ہیں نہیں یہاں پر جب اس نے قسم کھائی ہے قسم کے ذریعے انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے لہذا اس کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ جس کے اندر وہ قسم کو پورا کر سکے لہذا یہ جو انتی تعلقن کہتے کہتے تھوڑا سا وقت گزرا ہے یہ وقت مستثنہ ہوگا کیونکہ کم از کم اتنا تو وقت ملے جس میں وہ انتی تعلقن کہہ سکے اپنی قسم کو کیا کر سکے پورا کر سکے تو کہتے ہیں بر ان کا معنی ہے قسم کا پورا کرنا ان زمان البر مستثن عن الیمینی کہ قسم پورا کرنے کا جو زمانہ ہے وہ مستثنہ ہوتا ہے عن الیمینی قسم سے بدلالت الحالی کس وجہ سے مستثنہ ہوتا ہے دلالت حال کی وجہ سے بھئی کیا دلالت حال ہے کہتے ہیں لئے ان البرہ والمقصودو اس لئے کیونکہ قسم کو پورا کرنا ہی مقصود ہوتا ہے کوئی شخص جب قسم اٹھاتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے ویسے ہی قسم اٹھا رہا ہے یا وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کو پورا کرنا ایک شخص کہتا ہے بھاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو یہ قسم اسی لئے اٹھا رہا ہے کہ یہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ جو قسم پورا کرنے کا زمانہ ہے یہ مستثنہ ہوگا عن الیمینی قسم سے بدلالت الحالی اس قسم کھانے والے کی دلالت حال سے اس کی حالت اس بات پر دلالت کر رہی ہے لئن البررہ والمقصود اس لئے کیونکہ قسم کو پورا کرنا وہ مقصود ہوتا ہے وَلَا يُمْكِنُهُ تَحَقُقُ الْبِرِّ إِلَّا أَن يُجْعَلَ هَادَ الْقَدْرُ مُسْتَسْنًا وَلَا يُمْكِنُهُ تَحَقُقُ الْبِرِّ اور اس قسم کھانے والے کے لئے ممکن نہیں ہے کہ تحقق الْبِرِّ کہ قسم کا پورا کرنا پایا جائے إِلَّا أَن يُجْعَلَ هَادَ الْقَدْرُ مُسْتَسْنًا مگر یہ کہ اتنی مقدار کو مستثنہ قرار دیا جائے قسم کھانے والے کے لئے تو قسم پورا کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا إِلَّا یہ کہ اس وقت تو کیا کیا جائے مستثنہ قرار دیا جائے پھر ہی وہ قسم پوری کر سکتا ہے تھوڑا وقت تو ملنا چاہیے جس میں وہ قسم پوری کر سکے مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں ایک شخص نے کیا کہا واللہ میں ایک کپڑے نہیں پہنوں گا اور فوراً اتارنا شروع کر دیئے لیکن کچھ لمحے تو گزر گئے یا نہیں تو لہذا اس کو تو حانس ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں اتنا وقت تو کم اس کا ملنا چاہیے جس میں وہ قسم پوری کر سکے تو یہ فوری اتار رہا ہے تو یہ جو کپڑے اتارنے کا وقت ہے یہ اس قسم سے مستثنہ ہوگا اس سے وہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُهُ تَحَقُقُ الْبِرِّ اور اس شخص کے لئے ممکن نہیں ہے کہ قسم کا پورا کرنا پایا جائے إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتَثْنَا مگر یہ کہ اتنی مقدار کو مُسْتَثْنَا قرار دیا جائے وَأَصْلُهُ اور اصل اس کی جو ہے مَنْحَلَفَ لَا يَسْكُنُوا هَذِهِ الدَّارَ کہ جس شخص نے قسم اٹھا لی لَا يَسْكُنُوا هَذِهِ الدَّارَ کہ وہ اس گھر میں رہائش نہیں رکھے گا فَاشْتَغَلَ بِنَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ تو وہ اسی گھڑی کے اندر منتقل ہونے میں مشغول ہو گیا تو اس میں بھی وہ شخص حانس نہیں ہوگا وَأَخَوَاتُهُ عَلَى مَا يَأْتِيكَ فِي الْأَيْمَانِ اور نیز جو اس کے مشابہ مسئلے ہیں عَلَى مَا يَأْتِيكَ فِي الْأَيْمَانِ انشاءاللہ تعالی بوجہ اس کے جو آپ پر آ جائیں گے کتاب الْأَيْمَانِ میں انشاءاللہ یہ مسئلہ یہ اس نے جو سامان منتقل کرنا شروع کر دیا یا اس کے اخوات جو ہیں اس جیسے اور مسئلے جیسے میں نے ذکر کر دیا ایک آدمی نے قسم اٹھائے واللہ میں ایک اپڑے نہیں پہنوں گا اور ساتھ ہی اتارنا شروع کر دیئے تو یہ حانس نہیں بھی کیونکہ اتنا وقت مستثنہ ہے جس میں وہ قسم پوری کر سکے یہ شخص سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے اب اللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور ساتھ ہی اس نے اترنا شروع کر دیا اب اگرچہ کچھ لمحات گزر گئے لیکن اتنا وقت مستثنہ ہے دلالت حال سے کیونکہ قسم کھانے والے کی حالت بتلا رہی ہے وہ اس قسم کو پورا کرنا چاہتا ہے لہذا اتنا وقت ملنا چاہیے جس میں وہ قسم کو پورا کر سکے یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک اشکال آئے گا کہ اوپر بات کیا تھی انتی تعلقن ما لم اطلق کی تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو یہاں تو شرط اور مشروط ہے اور یہاں ذکر کر رہے ہیں یمین کو قسم کو کس کو شرعہ کے اندر قسم کو ذکر کر رہے ہیں اور مطلب میں تو قسم ذکر نہیں ہے وہاں تو شخاون نے کوئی واللہ وغیرہ نہیں کھا قسم نہیں کھائی اس نے تو شرط جزا ذکر کی ہے تو اوپر تو شرط کا ذکر ہے اور آپ شرعہ کے اندر کس کو ذکر کر رہے ہیں یمین کو کہ قسم سے اتنا وقت مستثنہ ہونا چاہیے مطلب میں تو انتی تعلقن ما لم اطلق کی وہاں تو تعلق ہو رہی تھی اور شرعہ کے اندر صاحبِ ہدایہ یمین ذکر فرما رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلق کو بھی شرعن یمین کہتے ہیں تعلق کو بھی شرعن یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا ہے معلوم ہو وہ اپنی ذات کو اُبھار رہا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا پڑے گا مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں لاہور ضرور جاؤں گا تو دیکھو یہ قسم کھا کر گویہ وہ اپنے نفس کو اُبھار رہا ہے کہ اب تو میں نے قسم کھا لی ہے اب تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا تو قسم کے ذریعے کسی کام کے کرنے پر اُبھارا جاتا ہے اور بعض اوقات قسم کے ذریعے کسی کام سے روکنا مقصود ہوتا ہے مثلا کوئی شخص کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ قسم کے ساتھ نفی کر رہا ہے مقصد یہ ہے اپنے نفس کو روک رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اب تو میں قسم کھا چکا ہوں اب یہ قسم پوری کرنا پڑے گی تو قسم کے ذریعے کسی کام کے کرنے پر اُبھارا جاتا ہے یا کسی کام سے روکنے پر اُبھارا جاتا ہے اور تعلیق کے اندر بھی یہی مقصود ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن دَخَلْتِ دَارَفْاَنْتِ تَعْلِقٌ اگر تُو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو معلوم ہو یہ اس کو اس گھر میں جانے سے روکنا چاہتا ہے تو یہ تو تھا ایک کام سے روکنے کے لیے تعلیق کی اور کبھی کسی کام کے کرنے کے لیے تعلیق کی جاتی ہے خامن بیوی سے کہتا ہے اگر تُو اس گھر میں نہ گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو معلوم ہو اس کے گھر میں جانے پر وہ اس کو اُبھار رہا ہے تو جیسے قسم کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے تو اس لیے فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا اگر مطلق تعلیق ہے جس کے اندر کسی کام کرنے پر اُبھارنا نہ ہو یا روکنا نہ ہو تو اس کو یمین نہیں کہتے مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے جب کل کا دن آ جائے تو تمہیں طلاق ہے اب دیکھو یہاں کسی کام سے روکنا نہیں اب ہر حال میں اگلے دن طلاق ہوگی تو نہ کسی کام پر اُبھارنا یہاں مقصود ہے اور نہ کسی کام سے روکنا مقصود ہے تو اس قسم کی تعلیق اس کو یمین نہیں کہتے تو لہذا اس لئے مطن میں جو تعلیق تھی اس کو بھی یمین ہی کہیں گے تو صاحبِ ہدایہ نے بھی یمین کو ذکر کیا شرع کے اندر تو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا دِهِ الدَّارَ اور اصل اس مسئلے کی یعنی اس مسئلے کی نظیر جو ہے وہ شخص جس نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا فَاشْتَغَلَ بِالنَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ تو وہ مشغول ہو گیا منتقل ہونے میں مِنْ سَاعَتِهِ اسی گھڑی کے اندر وَأَخَوَاتُهُ اور اسی طرح جو اس کے مشابہ مسئلے ہیں یعنی وہ کپڑے پہننے والے نے قسم اٹھائی ہے یا سوائر نے قسم اٹھائی ہے عَلَى مَا يَأْتِكَ فِي الْأَيْمَانِ انشاءاللہ تعالی بوجہ اس کے جو آپ کے پاس کتاب الْأَيْمَانِ میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِنْ يَوْمَا أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا تُلِّقَتْ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِنْ اور جس شخص نے کسی عورت سے کہا بیوی نہیں ہے کسی اور عورت سے ایک شخص کہتا ہے يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا تو رات کو اس نے اس سے نکاح کیا رات کو تو کہتے ہیں تُل لِقَد پھر بھی طلاق ہو جائے گی بھئی اس نے تو يَوْمَ کو ذکر کیا تھا يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لیکن رات کو بھی اگر نکاح کرے گا تو عورت کو طلاق ہو جائے گی وجہ یہ آپ کو بتلائیں گے بھئی توجہ سے ذابطہ سمجھ لو کہ جو يَوْمَ کا لفظ ہے یہ کبھی دن کے معنی میں ہوتا ہے دن یعنی صبح سے شام تک یہ جو يَوْمَ ہے کبھی یہ اس دن کے معنی میں ہوتا ہے یعنی نہار کے معنی میں ہوتا ہے نہار کسے کہتے ہیں عربی میں صبح سے شام تک کا جو وقت ہے جو روشنی کا وقت ہے اجالے کا وقت ہے اس کو نہار کہتے ہیں تو یہ يَوْمَ کا لفظ کبھی نہار کے معنی میں ہوگا اور کبھی کبھار یہ يَوْمَ کا لفظ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے مطلق کوئی بھی وقت ہو چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو بھئی تو لہٰذا اب کہاں پر یہ یوم دن کے معنی میں ہوگا اور کہاں یہ یوم مطلق وقت کے معنی میں ہوگا تو ذابطہ یاد رکھنا علماء اس کے لیے ذابطہ بیان فرماتے ہیں کہ کہاں پر یوم جو ہے وہ نہار کے معنی میں ہوگا اور کہاں یوم مطلق وقت کے معنی میں ہوگا پہلے فعل ممتد اور غیر ممتد کو سمجھ لیں یاد رکھو فعل ممتد وہ ہے جس کے اندر امتداد ہو طول ہو یعنی جس کے لیے کوئی مدت بیان کی جا سکے اور فعل غیر ممتد وہ ہے جس میں امتداد اور لمبائی نہ ہو یعنی جس کے لیے کوئی مدت بیان نہ کی جا سکے بعض فعل ممتد ہوتے ہیں ان میں طول ہوتا ہے وہ کچھ مدت کے لیے ہو سکتے ہیں مثلا چلنا جیسے آپ کہتے ہیں سیرت یومن میں سارا دن چلتا رہا تو دیکھو چلنے کے اندر امتداد ہے انسان چلتا رہے تو فعل میں امتداد ہے گھنٹا چلے دو گھنٹے چلے تین گھنٹے چلے تو اس سیر کے اندر چلنے کے اندر امتداد ہے یہ فعل ممتد ہے اور اسی طرح روزہ جو ہے یہ بھی فعل ممتد ہے دیکھو روزہ فجر صادق سے لے کر غروب افتاب تک ہوتا ہے تو دیکھو اس میں طول ہے لمبائی ہے بھئی یا اسی طرح سوار ہونا سوار ہونا یہ بھی فعل ممتد ہے آپ ایک گھنٹے کے لیے سواری کرتے ہیں یا دو گھنٹے کے لیے یا تین گھنٹے کے لیے تو یہ افعال وہ ہیں جن میں امتداد ہے اور کچھ افعال غیر ممتد ہوتے ہیں ان میں امتداد یعنی طول اور لمبائی نہیں ہوتی جیسے طلاق دینا خاون بی بی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ایک لمحے میں ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ طلاق آرام سے گھنٹے تک واقع ہوتی چلی جائے تو طلاق دینا کیا ہے غیر ممتد ہے یا اسی طرح نکاح کرنا نکاح کرنے میں بھی امتداد اور طول نہیں ہے جیسے ہی عجاب اور قبول کریں گے ساتھ ہی نکاح مناقض ہو جائے گا یا اسی طرح بیع کرنا بیعت کرنا یہ بھی عجاب اور قبول کا نام ہے جیسے ہی عجاب اور قبول کریں گے بیع ہو جائے گی اس کے اندر بھی امتداد نہیں ہے جیسے ہی کوئی شخص سامنے آتا ہے ہم کہتے ہیں وہ آ گیا اور جیسے ہی شخص نظروں سے ہٹتا ہے ہم کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا بات سمجھ میں آ گئے تو آنا اور جانا ان کے اندر بھی امتداد نہیں ہے تو بعض افعال جو ہیں وہ ان میں امتداد ہے وہ فعل ممتد ہیں اور بعض فعل غیر ممتد ہیں بات چل رہی تھی کہ یوم کا لفظ کبھی نہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی دن کے اجالے کے لیے استعمال ہوتا ہے دن ہے صبح سے شان تک اس کو یوم کہتے ہیں اور بعض اوقات یوم کا لفظ مطلق وقت کے لیے آتا ہے تو کہاں پر یہ کہاں پر یہ مطلق وقت کے لیے ہوگا یہ یوم کا لفظ اور کہاں یہ دن کے لیے یعنی نہار کے لیے ہوگا تو علماء ذابطہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یوم جو ہے کہ اگر یوم جو ہے اس کے ساتھ فعل ممتد کو ذکر کیا جائے تو پھر یہ یوم نہار کے معنی میں ہوگا علماء کیا ذابطہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر یوم کے ساتھ فعل ممتد کو ذکر کیا جائے تو پھر یہ یوم کس معنی میں ہوگا نہار کے معنی میں اور اگر یوم کے ساتھ فعل غیر ممتد کو ذکر کیا جائے تو پھر یہ تو پھر یہ مطلق وقت کے معنی میں ہوگا توجہ ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا یہاں ایک فعل وہ ہوگا جس کی طرف یہ یوم مضاف ہوگا جیسے اس مثال پر نظر رکھو ایک شخص ایک عورت سے کہتا ہے یوم اتزوجو کی فانتی طالقن تو دیکھو یہ یوم کی اضافت ہو رہی ہے اتزوجو کی اس لفظ کی طرف یعنی تزوج کے طرف اضافت ہو رہی ہے تو یہاں جس لفظ کی طرف یوم کی اضافت ہو رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب آپ یہ نہ کہیں یہ تزوج جو ہے نکاح کرنا یہ تو غیر ممتد ہے بھئی نکاح کیا جاتا ہے وہ تو ایک لمحے میں ہو جاتا ہے عجاب اور قبول کرتے ہی توجہ ہے تو ایک فعل وہ ہوگا جس کی طرف یوم کی اضافت ہو رہی ہوگی یعنی یوم مضاف ہوگا اور وہ مضافون تو یاد رکھنا یہ مضافلے فعل اس کو آپ نے نہیں دیکھنا دوسرے فعل کو دیکھنا ہے جس کے لئے یہ یوم ظرف بن رہا ہے جس کے لئے یہ یوم ظرف بن رہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جیسے یہاں پر دیکھو یوم اتزوجو کی جس دن میں تجھ سے نکاح کروں فانتی طالقن تو تجھے طلاق ہے یہاں تو انتی طالقن مؤخر ہے ذرا انتی طالقن کو مقدم کر دو پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی خوابن کسی عورت سے کہتا ہے انتی طالقن یوم اتزوجو کی انتی طالقن یوم اتزوجو کی اب دیکھو یوم سے پہلے انتی طالقن ذکر ہے تجھے طلاق ہے کم طلاق ہے یوم اتزوجو کی جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو یہ یوم ظرف ہے انتی طالقن کے لئے تجھے طلاق ہے کس وقت یوم اتزوجو کی تو یہ یوم ظرف ہے انتی طالقن کے لئے اور یہ یوم مضاف ہو رہا ہے اتزوجو کی طرف بھئی تو دو فیل ذکر ہو گئے ایک وہ فیل ہے جس کے لئے یوم ظرف بن رہا ہے اور ایک فیل وہ ہے جس کی طرف یوم مضاف ہو رہا ہے تو یاد رکھو جس کی طرف یوم مضاف ہو رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ فیل جس کے لئے یہ یوم ظرف بن رہا ہے اس کا اعتبار ہے اور وہ کیا ہے یہاں پر انتی طالقن تجھے طلاق ہے یعنی طلاق والا فیل ہے یہاں پر کونسا فیل ہے طلاق دینے والا فیل ہے اور مجھے بتائیے طلاق دینے کا فیل یہ ممتد ہے یا غیر ممتد ہے غیر ممتد ہے طلاق ایک لمحے میں واقع ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آہستہ 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 طلاق واقع ہو رہی ہو تو معلوم ہوا انتی طالقن یوما اتزوجو کی یہاں یہ جو انتی طالقن ہے یہ فیل غیر ممتد ہے اور فعل غیر ممتد کے ساتھ جب یوم کو ذکر کیا جائے تو یہ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے یہ مطلق وقت کے معنی میں کیونکہ طلاق میں امتداد ہے ہی نہیں اس میں لمبائی ہے ہی نہیں کہ وہ پورے دن کا احاطہ کر لے وہ پورے دن کا احاطہ طلاق پورے دن کا احاطہ نہیں کر سکتی طلاق تو ایک لمحے میں واقع ہو جائے گی بھئی تو یہاں پر یوم جو ہے وہ دن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق وقت کے معنی میں ہے تو معنی کیا ہوا انتی طالقن یوم اتزوجو کی تجھے طلاق ہے یوم اتزوجو کی جس وقت میں تجھ سے نکاح کروں یہ یوم کس معنی میں ہوا وقت کے معنی میں توجہ ہے تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھ سے نکاح کروں لہٰذا رات کو بھی نکاح کرے گا تو طلاق ہو جائے گی کیونکہ یہاں یوم کا کیا معنی تھا وقت کا توجہ ہے اور اگر فعل ممتد ہو اگر فعل ممتد ہو جس کے ساتھ یوم کو ذکر کیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ یوم سے مراد نہار ہوگا یہ یوم سے کیا مراد ہوگا نہار مراد ہوگا مسئلہ نے ایک شخص کہتا ہے اصوم یوم یقدم فلان اصوم میں روزہ رکھوں گا یوم یقدم فلان جس دن فلان آئے گا یہاں آپ دو فعل ذکر ہیں اصوم میں روزہ رکھوں گا یوم یقدم فلان یوم آ رہا ہے اور یوم کی اضافت ہو رہی ہے آگے یقدم کی طرف تو یقدم کیا ہے مظافلے ہے توجہ ہے اور میں نے بتایا جو مظافلے ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا جس کی طرف یوم مظاف ہو رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جس کے لئے یوم ظرف بن رہا ہے اس کا اعتبار ہے اور یوم کس کے لئے ظرف بن رہا ہے اصوم میں روزہ رکھوں گا یوم یقدم فلان جس دن وہ آئے گا تو یہ یوم کس کے لئے ظرف ہے اصوم کے لئے تو اس اصوم کا اعتبار ہے اور روزہ رکھنا یہ تو فعلے ممتد ہے یہ فعلے جبکہ قدوم جو آنا ہے یوم یقدم فلان جس دن فلان آئے گا آنا اس میں تو امتداد نہیں ہے اس میں تو امتداد نہیں ہے جیسے ہی زید دروازے کے اندر داخل ہوا آپ کہیں گے زید آ گیا تو آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے وہ تو چلنا ہے آنا تو اس کو کہتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص سامنے آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ آ گیا توجہ ہے تو لہٰذا قدوم یعنی آنا اس میں تو امتداد نہیں لیکن روزہ رکھنا اس میں تو کیا ہے امتداد تو اسومو یوم یقدم فلان تو یہ یوم ظرف ہے کس کے لئے اسومو کے لئے اور یہ یوم مضاف ہے کس کی طرف یقدمو کی طرف اور یقدمو یہ تو فعل غیر ممتد ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے میں نے بتایا مضافلے کا کوئی اعتبار نہیں دوسرے فعل کو دیکھنا ہے اور اسومو میں روزہ رکھوں گا روزہ رکھنا اس میں تو امتداد ہے روزہ تو صبح سے لے کر شان تک ہوتا ہے لہذا لہذا یہاں یہ یوم کا لفظ دین کے معنی میں ہے نہار کے معنی میں ہے اسومو میں روزہ رکھوں گا یوم یقدم فلان جس دن فلان آئے گا یہاں یوم دین کے معنی میں ہے وقت کے معنی میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کیا ذابطہ ہوا کہ یوم کبھی نہار کے معنی میں آئے گا اور کبھی مطلق وقت کے معنی میں نہار کے معنی میں کب ہوگا جب فعل ممتد کے ساتھ یہ ذکر ہو یعنی فعل ممتد کے لیے یہ ظرف بنے اور یہ وقت کے معنی میں ہوگا جب یہ فعل غیر ممتد کے لیے ظرف بنے دیکھئے بھئی وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِينَ اور جس شخص نے کسی عورت سے کہا یوم اَتَزَوَّجُكِ فَأَنتِ تَعْلِقُنْ جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا تو اس نے اس سے رات میں نکاح کیا تُلِّقَ تو عورت کو طلاق ہو جائے گی لِأَنَّ الْيَوْمَ يُسْكَرُوا وَيُرَادُ بِهِ بَيَازُ النَّهَارِ اس لیے کیونکہ یوم کے لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے بَيَازُ النَّهَارِ دن کی روشنی کا دن کی سفیدی کا یعنی دن کے اجالے کا ارادہ کیا جاتا ہے فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ اِذَا قُرِنَ بِفِعْلِي يَمْتَدُ لہذا اس یوم کو اس نہار کے معنی پر محمول کریں گے اِذَا قُرِنَ بِفِعْلِي يَمْتَدُ جب اس یوم کے لفظ کو ملایا جائے بِفِعْلِي يَمْتَدُ فیلِ مُمْتَدُ کے ساتھ قَسْصَوْمِ وَالْأَمْرِ بِلْيَدِ جیسے کہ روزہ ہے وَالْأَمْرِ بِلْيَدِ اور معاملہ ہاتھ میں ہونا خاون بیوی سے کہتا ہے امرو کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو خاون نے بیوی کو اختیار دے دیا جدائی کا خاون نے بیوی کو جدائی کا اختیار دے دیا تو دیکھو بیوی کو اختیار دینا اس میں امتداد ہے ایک گھنٹے کے لیے بھی دے سکتا ہے دو گھنٹے کے لیے بھی یہ اختیار دے سکتا ہے اور ساری عمر کے لیے بھی یہ اختیار دے سکتا ہے تو روزہ اس وہ بھی فیلِ مُمْتَد اور اختیار کا اپنے ہاتھ میں ہونا یہ بھی کیا ہے فیلِ مُمْتَد ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيُحْمَلُوا عَلَيْهِ اِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ يَمْتَدُوا لہذا یہ یوم کا لفظ جو ہے اس نہار کے معنی پر محمول کیا جائے گا اِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ يَمْتَدُوا جب اس یوم کے لفظ کو ملایا جائے فعل ممتد کے ساتھ کس سومی جیسے کہ روزہ ہے یہ بھی فعل ممتد ہے وَالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْمَامْلَا اپنے ہاتھ میں ہونا یہ بھی فعل ممتد ہے لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمِعْيَارُ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے معیار کا ارادہ کیا جاتا ہے کس کا؟ معیار بھئی معیار معیار اس ظرف کو کہتے ہیں کہ مظروف اس کا احاطہ کر لے کوئی زائد وقت نہ بچے جیسے روزہ صبح صادق سے لے کر شام تک یہ سارے نہار کو گھیر لیتا ہے نہار کا ایک جز بھی روزے سے خالی نہ بچا بھئی تو یہ نہار کو کیا کہیں گے؟ یہ معیار ہے روزے کے لیے یہ روزے کے لیے معیار یعنی یہ اس کا پیمانہ ہے معیار کیا معنی؟ پیمان یہ اس کا پیمانہ ہے تو معیار وہ ظرف کہ مظروف اس کو پورا گھیر لے اور اس میں سے کوئی وقت زائد نہ بچے بھئی لہٰذا جب فعل ممتد کو ذکر کیا جا رہا ہے توجہ ہے تو فعل ممتد تو وہ ہے جس کے اندر امتداد ہے طول ہے تو جب اس کے ساتھ یوم کو ذکر کیا جا رہا ہے معلوم ہوا یوم کو اس کے لیے معیار بنایا جا رہا ہے کہ اس سارے یوم کے اندر یہ فعل ہوگا اس سارے یوم میں یہ فعل ہوگا تو یوم کو اس کے لئے معیار بنایا جا رہا ہے لہذا یوم سے نہار مراد لیں گے مطلق وقت مراد نہیں لیں گے تو کہتے ہیں لئے انہو یراد بیہ المعیار اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے اس کے معیار کا ارادہ کیا جائے گا کہ یہ یوم کیا ہے یہ معیار ہے وَهَادَا الْيَقُبِهِ اور یہ والا معنی جو ہے یہ زیادہ لائق ہے فعل ممتد کہ اس کے ساتھ یوم کا نہار والا معنی کیا جائے وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ اور نیزر یوم کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مطلق وقت کا ارادہ کیا جاتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوبُرَهُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی ان سے پھیرے گا یوم ایزن اس دن دُوبُرَهُ اپنی پشت اور جو کوئی اس دن ان مشرقین سے اپنی پشت پھیرے گا یاد رکھو یہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے غزوہ بدر چونکہ اسلام اور مشرقین کے درمیان پہلا معارکہ تھا اور مسلمان بلکل بے سر و سامان تھے اور کفار پوری طرح اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے اور مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ان کی تعداد تھی تو اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُوبُرَهُ اور جو شخص اس دن ان مشرقوں سے اپنی پشت پھیر لے گا اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِطَالِ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِئَتٍ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِطَالِ تحرف کا معنی ہے پلٹنا اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِطَالِ مگر یہ کہ لڑائی کے لیے وہ پلٹتا ہے لڑائی کے لیے وہ پلٹتا ہے یعنی کوئی جنگی چال چلتا ہے اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِئَتٍ یا وہ کسی جماعت کی طرح مائل ہوتا ہے تو ان دو کا استثناء کر دیا باقی جو بھی اس دن پشت پھیرے گا فَقَدْ بَاعَ بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو تحقیق وہ باعَ کا معنی لوٹنا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تو دیکھو یہ غضب بدر کے موقع پر سخت حکم نازل ہوا اللہ کی طرف سے چونکہ یہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان پہلا مارے کا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سخت حکم نازل فرمایا تاکہ یہ خوب جم کر لڑیں اور مشرقین کی جڑ کاٹ دیں بھئی تو یہاں پر دیکھو پشت پھیرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اعلان فرما رہے ہیں اور جہنم کا اعلان فرما رہے ہیں ہاں دو قسم کے لوگوں کو استثناء کر دیا پشت پھیرنے سے دو قسم کے لوگوں کو استثناء کر دیا ایک وہ شخص جو پشت پھیرتا ہے کسی جنگی چال کے طور پر پیچھے پلٹا تھوڑا سا پیچھے گیا اور پھر اس نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا تو اگر اس نیت سے کوئی پشت پھیرتا ہے اس کو اجازت ہے وہ کر سکتا ہے یا کوئی اس لیے پشت پھیرتا ہے کہ پیچھے جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پھر دوبارہ لوٹ کر حملہ کرے گا تو ان دو کا استثناء ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پشت پھیرے گا تو اس کے لیے اللہ نے اپنے غضب کا اور جہنم کا اعلان فرمایا بھئی تو چونکہ یہ پہلا مارے کا تھا اس لیے اس میں خاص طور پر یہ سخت حکم اللہ نے نازل فرمایا بھئی ہاں بعد میں پھر نرمی کر دی گئی اس کے اندر بات سمجھ میں آگئی تو بہرحال بات چل رہی تھی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ اور جو ان مشرقین سے اپنے پشت پھیرے گا اس دن یہاں دیکھو يوم کا لفظ آیا یوم اور پیچھے کیا ذکر ہے پشت پھیرنا اور پشت پھیرنا یہ تو فیلے ممتد نہیں ہیں پشت پھیرنا تو ایک لمحے کا کام ہے بات سمجھ میں آگئی لہذا اس میں امتداد نہیں اور فیلے غیر ممتد کے ساتھ جب یوم کو ذکر کیا جائے تو وہ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے تو اب آیت کا معنی یہ ہوا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ اور جو کوئی پشت پھیرے گا ان مشرقین سے یوم اِذِنْ اس دن یعنی اس وقت تو یہاں یوم کس معنی میں ہے وقت کے معنی میں ہے یعنی نہ دن کو پشت پھیرنا جائز ہے اور نہ رات کو پشت پھیرنا جائز ہے سب کا ایک ہی حکم ہے تو یہاں یوم کس معنی میں ہے یہاں یوم مطلق وقت کے معنی میں ہے اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ جو فیل ذکر ہوا ہے پشت پھیرنا اس میں امتداد نہیں ہے تو کہتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ قُرَانَ میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُورَهُ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مُطْلَقُ الْوَقْتِ اور اس سے مراد مطلق وقت ہے فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ اِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّو تو لہذا اس مطلق وقت کے معنی پر اس یوم کے لفظ کو محمول کیا جائے گا اِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّو جب اس کو یوم کے لفظ کو ملایا جائے ایسے فعل کے ساتھ جو غیر ممتد ہو وَالْطَلَاقُ مِنْ هَادَ الْقَبِيلِ اور طلاق بھی اسی قبیل سے ہے یعنی اس میں بھی امتداد نہیں ہے فَيَنْتَظِمُ اللَّهِ لَوَنَّ حَارَ تو یہ رات اور دن دونوں کو شامل ہوگی وہ جو خامن نے کہا تھا يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُن تو یہاں پر طلاق کو ذکر کر رہا ہے اور طلاق غیر ممتد ہے اور جب غیر ممتد ہے تو یوم مطلق وقت کے معنی میں ہوگا تو لہذا جس وقت وہ شادی کرے گا چاہے دن ہو یا رات طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ مطلق وقت کے معنی میں ہے دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہے یہ معنی ہے وَالْطَلَاقُ مِنْ هَادَ الْقَبِيلِ اور طلاق بھی اسی قبیل سے ہے یعنی وہ بھی فیل غیر ممتد ہے فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ تو لہذا یہ جو یوم کا لفظہ ہے یہ لیل اور نہار دونوں کو شامل ہوگا یعنی یہ مطلق وقت کے معنی میں ہوگا وَلَوْ قَالَ اور اگر خاون انہیں کہا آنَئِتُ بِهِ بَيَازَنْ نَهَارِ خَاسَتًا کہ میں نے تو خاص طور پر دن کی سفیدی کا ارادہ کیا تھا خاون کیا کہتا ہے میں نے تو دن کی سفیدی یعنی دن کے اجالے کا ارادہ کیا تھا تو پھر قضاءن بھی اس کی تصدیق کی جائے گی قضاءن بھی کیونکہ وہ اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے یوم کا لفظ نہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے بھی ذکر ہوا وَلَوْ قَالَ اگر خاون کہتا ہے آنَئِتُ بِهِ بَيَازَنْ نَهَارِ اس کے ذریعے میں نے دن کے روشنی کا ارادہ کیا تھا خاص سطن خاص طور پر دُوِيِّنَ فِي الْقَضَائِ تو خاون کی تصدیق کی جائے گی قضاء کے اندر بھی لِأَنَّهُ نَوَا حَقِيقَتَ كَلَامِهِ اس لئے کیونکہ اس نے اپنے حقیقت کلام کا ارادہ کیا اپنے کلام کے حقیقت کا ارادہ کیا یعنی حقیقی معنی کا ارادہ کیا ہے یوم کا لفظ دن کے اجالے پر بولا جاتا ہے اور اس نے بھی اسی کی نیت کی ہے بھئی وَاللَيْ لُلَا يَتَنَا وَلُا السَّوَادَ اور رات جو ہے یہ شامل نہیں ہوتی مگر سیاہی کو وَاللَيْ لَا يَتَنَا وَلُا الْبَيَازَ خَاسَتًا اور دن شامل نہیں ہوتا مگر خاص طور پر سفیدی کو صرف روشنی کے وقت کو نہار کہتے ہیں اور اندھیرے کے وقت کو کیا کہتے ہیں لیل کہتے ہیں تو یہ معنی بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ لیل اور نہار کا تو کہتے ہیں وَاللَيْ لَا يَتَنَا وَلُا السَّوَادَ اور رات جو ہے وہ شامل نہیں ہے مگر صرف سیاہی کو وَاللَيْ لَا يَتَنَا وَلُا الْبَيَازَ خَاسَتًا اور نہار جو ہے وہ شامل نہیں ہے مگر سفیدی کو ہی خاص طور پر وَهُوَ الْلُغَتُ اور یہی لغت ہے یعنی یہی عربی زبان ہے یعنی عربی زبان میں ایسا ہی ہے یوم کا لفظ وہ نہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مطلق وقت کے لیے بھی لیکن لیل وہ خاص طور پر تاریکی کے لیے بولتے ہیں اور نہار جو ہے وہ اجالے کے لیے بولتے ہیں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَئِئِن وَإِنَّا بَا طَلَاقًا سورت مسئلہ یہ ویسے تو عام طور پر خاون بی بی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے انتی طالقن لیکن اگر کوئی خاون برعکس یوں کہتا ہے تیری طرف سے مجھے طلاق ہے خاون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بی بی کو تیری طرف سے مجھے طلاق ہے یعنی اپنے آپ کو طلاق سے موصوف کر رہا ہے اور نیت بھی طلاق کی کرتا ہے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی تو عیند الاحناف اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق کے ساتھ عورت موصوف ہوتی ہے طلاق کے ساتھ خاون موصوف نہیں ہوتا لیکن اس کے بجائے اگر خاون یوں کہتا ہے کہ میں تجھ سے جدہ ہوں ویسے تو خاون یوں کہتا ہے عموما تو مجھ سے جدہ ہے لیکن بعض اوقات جدائی کی نسبت خاون اپنی طرف کرتا ہے میں تجھ سے جدہ ہوں تو کہتے ہیں اس صورت میں جدائی آ جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی یعنی اسی طرح حرام کا لفظ بولتا ہے خاون ویسے تو عام طور پر خاون یوں کہے گا تو مجھ پر حرام ہے لیکن اگر خاون یوں کہتا ہے کہ میں تجھ پر حرام ہوں اپنی طرف حرام ہونے کی نسبت کرتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی طلاق کو اپنی صفت بنائے پھر تو طلاق نہیں ہوگی لیکن جدائی اور تحریم کے اندر جدائی آ جائے گی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بی بی سے کہا آنا مین کی طالقن کہ میں تیری طرف سے طلاق والا ہوں یعنی تیری طرف سے مجھے طلاق ہے فَلَيْسَ بِشَئِ اِن تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس سے کچھ نہیں ہوگا وَإِنَّوَا طَلَاقًا اگرچہ خوابن طلاق کی بھی نیت کر لے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا وَلَوْ قَالَ أَنَا مِن کی بَائِنُن اور اگر خوابن نے یہ کہا کہ میں تیری طرف سے بائن ہوں جدا ہوں او علی کی حرام یعنی خوابن نے یہ کہا کہ اَنَا علی کی حرام کہ میں تجھ پر حرام ہوں یعنی طلاقہ اور خوابن اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے خوابن کیا کرتا ہے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے کیونکہ بائنن یہ کنائیہ ہے اور کنائیہ کے لیے کیا ضروری ہے نیت کا ہونا ضروری ہے یعنی حرام بھئی یہ بھی کیا ہے کنائیہ ہے اور اس کے لیے بھی نیت چاہیے تو کہتے ہیں یعنی طلاقہ اس کے ذریعے خوابن طلاق کی نیت کرتا ہے فَهِيَ طَالِقُن تو اس صورت میں وہ عورت طلاق والی ہو جائے گی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقَعُدْ طَلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ اَيْزَنِ اِذَانَوَا اور امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں يَقَعُدْ طَلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ اَيْزَنِ کہ پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی اِذَانَوَا جَبْ خاوند نے نیت کی پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی خاوند نے کہا اَنَا مِنْكِ طَالِقُن کہ تیری طرف سے مجھے طلاق ہے اور اس میں خاوند کہتے ہیں طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی کس کا مذہب چل رہا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں اور کہا اِذَانَوَا جب وہ نیت کرے گا بھئی یہ تو سریح ہے سریح میں تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی تو جواب یہ چونکہ یہ غیر متعارف ہے لوگوں میں اس طرح کہنا رائج نہیں ہے لہذا اس لیے یہاں نیت بھی کرنا ضروری ہے سریح تو اسے کہتے ہیں نا جس کا معنی ظاہر ہوتا ہے لیکن یہاں تو لوگ اس طرح استعمال ہی نہیں کرتے لہذا یہاں نیت ضروری ہوگی تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَقَعُدْ تَلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ اَعْذَانَ کے پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی جو ہے وہ مشترک ہے دونوں میاں بیوی میں دونوں میاں بیوی میں مشترک ہے یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے ہمارے نزدیک مل کے نکاح خاوند کو حاصل ہے مل کے نکاح خاوند کو حاصل ہے اور بیوی مملوکہ کے درجے میں ہے بیوی مملوکہ کے درجے میں ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مل کے نکاح میاں بیوی دونوں کو حاصل ہے خاوند کو بھی مل کے نکاح حاصل ہے بیوی پر اور بیوی کو بھی خاون پر مل کے نکاح حاصل ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی خاون بیوی سے صحبت نہیں کرتا ایک شخص نے مثلا اس کی ایک بیوی تھی اب اس نے دوسرا نکاح کر لیا اب پہلی کو اس نے بالکل ہی معلق چھوڑ دیا ہے اس کے پاس جاتا ہی نہیں ہے اسے صحبت ہی نہیں کرتا تو بیوی کو شریعت نے حق دیا ہے وہ قاضی کے پاس جا کر وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے خاون کو حکم دیا جائے وہ میرے ساتھ صحبت نہیں کرتا توجہ ہے تو دیکھو عورت قاضی کے پاس جا کر وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے اسی طرح خاون بھی قاضی کے پاس جا کر تمکین کا مطالبہ کر سکتا ہے یاد رکھو وطی کرنا یہ خاون کا فیل ہے وطی کرنا خاون کا فیل ہے اور قدرت دینا یہ عورت کا فیل ہے عورت خاون کو وطی پر قدرت دیتی ہے اور اس کو کہتے ہیں تمکین بھئی مکہ نہ یمکین تمکین کا کیا مانا قدرت دینا تو عورت جو ہے اس کو شریعت نے حق دیا ہے اگر خاون اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ بالوطی کر سکتی ہے وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا ایک خاون ہے اس کی بیوی اس کو صحبت ہی نہیں کرنے دیتی تو پھر خاون قاضی کے پاس جا کر مطالبہ تمکین کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب میری اس بیوی کو حکم دیں کہ یہ مجھے اپنے اوپر قدرت دیں مجھے صحبت کرنے دیں یہ میری بیوی ہے میں نے اس کو گھر دیا ہے میں اس کو کپڑے دیتا ہوں اور میں اس کو نفقہ دیتا ہوں تو لہذا اس کو حکم دیں تو امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے بیوی وطی کے مطالبے کی مالک ہے اسی طرح خاون بھی تمکین کے مطالبے کا مالک ہے تو دونوں مالک ہیں ملک نکاح عورت کو بھی حاصل ہے وہ وطی کے مطالبے کی مالک ہے وہ وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے اور نیز ملک نکاح خاون کو بھی حاصل ہے وہ تمکین کے مطالبے کا مالک ہے وہ تمکین کا مطالبہ کر سکتا ہے تو معلوم ہوا ملک نکاح دونوں میں مشترک ہے ہمارے نزدیک تو ملک نکاح صرف خاون کو حاصل ہے خاون مالک کے درجے میں ہے بیوی کس کے درجے میں مملوکہ کے درجے میں لیکن ان کے ندیک ملکن نکاح دونوں میں مشترک ہے دونوں کو حاصل ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ مِلْكَنْ نِكَاحِ مُشْتَرَكُمْ بَيْنَزَّوْ جَيْنِ اس لیے کیونکہ ملکن نکاح جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے حَتَّا مَلَقَتِ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْئِ یہاں تک کہ عورت وطی کے مطالبے کی مالک ہوتی ہے كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُطَالَبَةَ بِالْتَمْقِينِ جیسے کہ خاون جو ہے وہ تمکین کے مطالبے کا مالک ہوتا ہے وَقَدَلْحِلُّ مُشْتَرَكُمْ بَيْنَهُمَا اور اسی طرح حلال ہونا بھی دونوں میں مشترک ہے توجہ ہے امام شافی رمولہ فرماتے ہیں ملکن نکاح بھی دونوں میں مشترک ہے اور نیز حلت بھی دونوں میں مشترک ہے خاون کے لیے بیوی حلال ہے تو بیوی کے لیے خاوند حلال ہے تو کہتے ہیں وَقَدَلْحِلُّ مُشْتَرَكُمْ بَيْنَهُمَا اور اسی طرح حلال ہونا بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے وَالْطَلَاقُ وُزِعَ لِعِزَالَتِهِمَا اور طلاق کو وضع کیا گیا ہے لِعِزَالَتِهِمَا ان دونوں کو زائل کرنے کے لیے طلاق کس لیے وضع ہے کس لیے مقرر کی گئی ہے اس مل کے نکاح اور حلت کو ختم کرنے کے لیے طلاق کس لیے وضع ہے توجہ ہے مل کے نکاح میاں بیوی دونوں کو حاصل اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال بھی ہیں تو یہ جو طلاق ہے اس کو ان دونوں کے ازالے کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی طلاق کی وجہ سے دونوں کی مل کے نکاح بھی ختم ہوگی اور دونوں کی ایک دوسرے کے لیے حلت بھی ختم ہوگی تو کہتے ہیں وَقَدَ الْحِلُّ مُشْتَرَكُمْ بَيْنَهُمَا اور اسی طرح حلال ہونا بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے وَالْطَلَاقُ وُضِعَ لِعِزَالَتِهِمَا اور طلاق جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے ان دونوں کے ازالے کے لیے یعنی ان دونوں کو زائل کرنے کے لیے فَيَسِحُمْ مُزَافًا إِلَيْهِ كَمَا يَسِحُمْ مُزَافًا إِلَيْهَا لہذا طلاق صحیح ہوگی مُزَافًا إِلَيْهِ اس حال میں کہ اس کی نسبت کی جائے مرد کی طرف كَمَا يَسِحُمْ مُزَافًا إِلَيْهِ جیسے کہ عورت کی طرف طلاق کی اضافت صحیح ہے توجہ ہے نہیں توجہ میں رکھا نہیں توجہ بھئی طلاق جو ہے وہ ازالے کے لیے ہے اور کس چیز کا ازالہ کرتی ہے مل کے نکاح کا اور حلت کا اور مل کے نکاح بھی دونوں کے درمیان مشترک میاں بیوی میں اور حلت بھی دونوں میں مشترک ہے تو جب یہ دونوں چیزیں دونوں میں مشترک ہیں تو طلاق ایسی کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے لہذا طلاق کی نسبت خوابن کی طرف بھی کی جائے تو بھی صحیح بیوی کی طرف کی جائے تو بھی صحیح کیونکہ دونوں کے لیے مل کے نکاح بھی تھی اور حلت بھی تھی بیوی کی طرف طلاق کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بھی مل کے نکاح اور حلت ختم ہوگی اس کی اور خاون اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس صورت میں بیوی کی مل کے نکاح اور حلت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو دونوں نسبتیں صحیح ہیں بیوی کی طرف بھی طلاق کی نسبت صحیح اور خاون کی طرف بھی طلاق کی نسبت صحیح ہے تو کہتے ہیں تو طلاق صحیح ہے اس حال میں کہ اس کی اضافت کیجائے خاون کی طرف جیسے کہ طلاق صحیح ہے اس حال میں کہ اس کی اضافت کیجائے بیوی کی طرف جیسے جدائی اور تحریم کے اندر ہے جدائی اور تحریم میں تو آپ نے بھی بتلا دیا جیسے متن میں آپ نے ہمیں بتایا عبانت یعنی جدائی کی نسبت خاون چاہے بیوی کی طرف کرے چاہے اپنی طرف کرے دونوں صورتوں میں جدائی آ جاتی ہے خاون بیوی سے کہتا ہے تو مجھ سے جدہ ہے یا خاون بیوی کو کہتا ہے میں تجھ سے جدہ ہوں دونوں صورتوں میں جدائی آ جائے گی یا اسی طرح تحریم کی نسبت خاون کرتا ہے چاہے بیوی کی طرف کرے چاہے اپنی طرف کرے دونوں صورتوں میں جدائی آ جاتی ہے مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے کہ تُو مجھ پر حرام ہے تب بھی جدائی آ جائے گی اور یا خاون بیوی سے کہتا ہے میں تجھ پر حرام ہوں تب بھی جدائی آ جائے گی تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں جیسے عبانت اور تحریم کی نسبت دونوں کی طرف ہو سکتی ہے اسی طرح طلاق کی نسبت بھی میاں اور بیوی دونوں کی طرف صحیح ہے اور اسے طلاق واقع ہو جائے گی آگے دیکھئے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے امام شافر حملہ نے تو کیا فرمایا تھا طلاق کس لیے ہے یہ طلاق ہے ملک نکاح اور خلت کے ازالے کے لیے طلاق کس لیے ہے ملک نکاح اور خلت کے ازالے کے لیے اور ملک نکاح بھی دونوں کو ہوتی ہے اور خلت بھی دونوں کے لیے ہوتی ہے لہذا دونوں کی طرف نسبت صحیح ہے طلاق کی ہم کہتے ہیں نہیں طلاق ملکہ نکاح اور حلت کے ازالے کیا نام نہیں ہے بلکہ طلاق نام ہے ازالہ قید کا طلاق کس چیز کا نام ہے ازالہ قید کہ قید کو ختم کرنا کسی پر سے اور قید بیوی میں ہوتی ہے خاوند میں قید نہیں ہوتی بیوی میں کیا قید ہے بیوی آگے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی خاوند تو اور نکاح کر سکتا ہے نہیں اس بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی خاوند تو اس کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے تو قید کس میں پائی گئی بیوی کے اندر کس کے اندر بیوی کے اندر قید پائی جا رہی ہے اور طلاق ازالہ قید کا نام ہے تو جب طلاق ازالہ قید کا نام ہے تو قید تو بیوی کے اندر پائی جا رہی ہے لہذا بیوی ہی کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے طلاق کی پھر ہی واقع ہوگی خواند کی طرف نسبت کی جائے تو پھر واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا طلاق الازالت القیدی کی طلاق جو ہے وہ ازالہ قید کے لیے ہے یعنی قید کو زائل کرنے کے لیے ہے وہ وہ فیہا دون الزوجی اور یہ قید جو ہے وہ تو عورت میں ہوتی ہے دون الزوجی نہ کہ خواند میں اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں انہا ہی الممنوعت عنی تزوجی بزوجین آخر والخروجی کہ یہ عورت جو ہے ہی الممنوعت یہ منع کی گئی ہے عنی تزوجی بزوجین آخرت کسی دوسرے خواند سے نکاح سے جب ایک شخص سے ایک عورت کا نکاح ہو چکا ہے تو عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی والخروجی اور اسی طرح عورت جو ہے وہ منع کی گئی ہے کس سے خروج سے گھر سے نکلنے سے توجہ ہے تو کہتے ہیں اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں انہا ہی الممنوعت عنی تزوجی بزوجین آخر والخروجی کہ یہ عورت جو ہے اسی کو منع کیا گیا ہے کسی دوسرے خواند سے نکاح کرنے سے والخروجی اور نکلنے سے وَلَوْ كَانَ لِعِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا اگر امام شافی رحملہ کی بات مان لیں امام شافی رحملہ کی بات انہوں نے کیا کہا تھا کہ طلاق کس چیز کا نام ہے ازالہ ملکِ نکاح اور ازالہ حیلت کا نام ہے اگر آپ کی بات ہم مان لیں کہ طلاق ازالہ ملکیت کا نام ہے کس کا نام ہے ازالہ ملکیت کا نام ہے اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں پھر بھی ملکیت عورت کے اوپر خواند کی ہے خواند پر بی بی کی ملکیت نہیں ہے چنانچہ اسی لیے خاوند کو ناکح کہتے ہیں خاوند کو کیا کہتے ہیں ناکح نکاح کرنے والا اور عورت کو منکوحہ کہتے ہیں جس سے نکاح کیا گیا ہے تو معلوم ہوا عورت منکوحہ ہے مملوکہ ہے اور خاوند ناکح ہے مالک ہے تو لہذا اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ طلاق ازالہ ملکیت کا نام ہے تو ملکیت بھی تو عورت میں ہے اسی لیے تو اس کو منکوحہ کہتے ہیں ورنہ تو اس کو بھی ناکحہ کہنا چاہیے تھا توجہ ہے لیکن اس پر اس میں مفعول کا لفظ بولا جا رہا ہے معلوم ہوا مملوکہ ہے جیسے مالک اور مملوک تو دیکھو جو مملوک ہے اس پر اس میں مفعول کا لفظ بولا جا رہا ہے مملوک اسی طرح بیوی پر بھی منکوحہ اس میں مفعول کا لفظ بولا جا رہا ہے معلوم ہوا ملکیت کس کو حاصل ہے خاوند کو حاصل ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں ولو کان لی ازالت الملکی اور اگر یہ طلاق ازالہ ملکیت کے لیے ہوتی فہوا علیہا تو ملکیت وہ بھی خاوند کی بیوی پر ہے لئنہا مملوکتن اس لیے کیونکہ عورت جو ہے وہ مملوکہ ہے وزوج مالکن اور خاوند مالک ہے ولہادہ سمیت منکوحہ تن اور اسی لیے عورت کو منکوحہ کہتے ہیں تو جب خاوند مالک ہے اور بیوی مملوکہ ہے تو اگر طلاق ازالہ ملک کا نام ہے تو ملکیت تو عورت کے اوپر ہے لہذا ازالہ ملکیت کی نسبت بھی کس کی طرف ہونی چاہیے عورت ہی کی طرف ہونی چاہیے خاوند کی طرف نہیں بھئی تو جب عورت پر ملکیت ہے تو ازالہ ملکیت بھی عورت پر سے ہوگا ملکیت کس پر ہے عورت پر ہے تو ازالہ ملکیت بھی عورت پر سے ہوگا عورت پر سے ملکیت ختم ہوگی لہذا طلاق یعنی ازالہ ملکیت کی نسبت بھی عورت کی طرف ہی درست ہوگی خاوند پر ملکیت نہیں ہے تو ازالہ ملکیت کی نسبت بھی خاوند کی طرف صحیح نہیں ہے بھئی بخلاف العبانتی ہاں عبانت کے لفظ توجہ ہے خاوند بیوی سے کہتا ہے تو مجھ سے جدا ہے یا خاوند کہتا ہے میں تجھ سے جدا ہوں دونوں صورتوں میں جدای آگئی اسی طرح تحریم کے اندر بھی ہے خاوند بیوی سے کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہے یا اپنی طرح حرمت کی نسبت کرتا ہے میں تجھ پر حرام ہوں تو پھر دونوں صورتوں میں جدای آ جائے گی وجہ یہ کہ یہاں دونوں اس میں ایک چیز میں شریک تھے تو اس میں دونوں کی طرف نسبت ہو سکتی ہے وجہ دیکھو صاحبِ ہدایہ زکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف العبانتی بخلاف عبانت کے یعنی جدای کے لِعَنَّهَا لِعِزَالَةِ الْوُسْلَتِ وُسْلَةٌ سَعَدْ کے ساتھ ہے وُسْلَةٌ جُوڑ کو کہتے ہیں جُوڑ اور دیکھو میاں بیوی کے درمیان نکاح ہے یہ جوڑ ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو نکاح ہے یہ کس کا نام ہے وُسْلَةٌ جُوڑ کا نام ہے اور عبانت کسے کہتے ہیں عبانت یعنی جدائی کرنا یعنی اس جوڑ کو ختم کر دینا اور جوڑ میاں بیوی دونوں کے درمیان تھا جوڑ دونوں کے درمیان تھا اور اسی جوڑ کو ختم کرنے کا نام عبانت ہے لہذا عبانت کی نسبت عورت کی طرح بھی کی جا سکتی ہے اور مرد کی طرح بھی کیونکہ دونوں اس میں شریک تھے اس جوڑ میں دونوں کیا تھے شریک تھے دونوں کے درمیان یہ نکاح والا جوڑ تھا اور عبانت کا کیا معنی ہوتا ہے اس جوڑ کو توڑنا اس جوڑ کو توڑنا اور ختم کرنا تو جب دونوں ایک جوڑ میں شریک ہیں تو عبانت کی نسبت مرد اور عورت دونوں کی طرف کی جا سکتی ہے اور اسی طرح حرمت جو ہے حرمت وہ نام ہے خلت کو ختم کرنا اور خلت دونوں کے اندر موجود تھی خاون بیوی کے لئے حلال تھا تو بیوی خاون کے لئے حلال تھی اور خلت کو ختم کرنے کا نام تحریم ہے حرام کرنا تو یہاں بھی چونکہ خلت دونوں میں تھی تو تحریم کی نسبت بھی دونوں کی طرف کی جا سکتی ہے خاون یہ بھی کہہ سکتا ہے تو مجھ پر حرام ہے اور خوابن یہ بھی کہہ سکتا ہے میں تجھ پر حرام ہوں معال دونوں کا ایک ہی ہوگا جدائی آ جائے گی تو کہتے ہیں بخلاف العبانت بخلاف جدائی کے لئے انہا لعزالت الوصلتی اس لئے کیونکہ عبانت جو ہے وہ جوڑ کو ختم کرنے کے لئے ہے وہی مشترکتن اور یہ جوڑ تو دونوں کے درمیان مشترک ہے و بخلاف التحریم اور بخلاف تحریم کے لئے انہا لعزالت الحل کیونکہ تحریم جو ہے وہ حلت کو زائل کرنے کے لئے ہے وہو مشترکن اور یہ حلت بھی دونوں کے اندر مشترک ہے فصحت اضافتہما الیہما لہذا ان دونوں کی نسبت دونوں کی طرف صحیح ہے یہ تحریم اور عبانت کی نسبت دونوں کی طرف صحیح ہے لیکن وَلَا تَسْسِخُ اضافتُ تَلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا لیکن تلاق کی نسبت جو ہے صرف عورت ہی کی طرف صحیح ہے بھئی مرد کی طرف صحیح نہیں کیونکہ تلاق و اضالہ قید کا نام ہے اور قید صرف عورت میں ہوتی ہے خاوند میں نہیں جبکہ عبانت وہ جوڑ کو توڑنے کا نام ہے اور جوڑ دونوں کے درمیان ہے لہذا اس لئے اس میں دونوں شریک ہیں تو وہاں دونوں کی طرف نسبت ہو سکتی ہے اسی طرح حرمت جو ہے وہ حلت کو ختم کرنے کا نام ہے اور حلت میں بھی دونوں مشترک ہیں بھئی تو لہذا عبانت اور تحریم کی نسبت تو دونوں کی طرف ہو سکتی ہے لیکن تلاق کی نسبت صرف عورت کی طرف ہی ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی